ازلتا عبد ایک قضاء قضاء رزق اس نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے مخلوقات کو رزق ملنا ہے سو ملنا ہے رزق کی طرف سے زیادہ فکر مند نہ رہا کریں آپ حضرات وہ عدی حق ہے آپ مجھے دقیانوسی کہلیں میں خود ہی اپنے کو کہتا ہوں غالب کے برعکس ہوں میں غالب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس گلشن کا اس باغ کا بلبل ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور میں کہتا ہوں میں ماتم کرتا ہوں کہ میں اس باغ کا بلبل ہوں جو اجڑ چکا ہے غالب کہتے تھے میں اکیسویں صدی کا شاعر ہوں انیسویں صدی میں پیدا ہو گیا میں کہتا ہوں کہ میں اٹھارہمی صدی کا آدمی ہوں خامقہ اکیسویں صدی میں پیدا ہو گیا تو مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے آپ کچھ کہیں میں اس سے زیادہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے رزق سلسلے میں پریشان نہ ہوا کریں وہ عدی حق ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو وجود عطا فرمائے اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں دنیا میں غریب سے غریب انسان محتاج سے محتاج انسان اگر کسی کو اپنے گھر مہمان بلاتا ہے تو پہلے میزبانی کی چیزیں درست کر لیتا ہے وہ مہمان سوئے گا کہاں وہ مہمان کھائے گا کیا یہ انتظام پہلے کر لیتا ہے ایک غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر اور نادار سے نادار اور محتاج سے محتاج فرد اپنے مہمان کی فکر کرتا ہے وہ اپنے مہمان کی فکر نہیں کرے گا مگر ممکن ہے کہ وہ اپنے سفرہِ وجود پر اپنے خانِ رحمت پر وہ بھی خانِ رحمت خانِ نعمت اس پر کسی کو جگہ دے وجود عطا کرے اور اس کو لوازے میں وجود سے محروم کر دے ممکن نہیں انسان پریشان ہوتا ہے اپنے سوءِ تدبر سے سوءِ تدبیر سے پلاننگ سہی نہیں کرتے پروگرامنگ سہی نہیں کرتے منصوبہ بندی نہیں کرتے منصوبہ سازی نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار نہیں لاتے اپنی انفرادیتوں کو خود مٹا دیتے ہیں اپنا خود قتل کر لیتے ہیں اس لئے نقصان ہوتا ہے اس لئے محتاج ہوتے ہیں ورنہ ہر ایک کا حصہ اللہ نے عطا کر دیا ہے اور ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان کا رزق اللہ کی طرف سے نہ ملے ممکن نہیں ہے پرٹیکولر کیسز بھی ہم نے خود سٹڈی کی ہیں ڈیل کی ہیں ایک مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں یہ کسی کا فقرہ بہت اچھا ہے کہ دنیا میں عام طور پر لوگ آدھا سچ بولتے ہیں جو لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کر چاہے وہ رزق و روزی کی پریشانی ہو جائے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اس طرح اپنے مسائل پیش کرتے ہیں کہ آپ بالکل دل آپ کا پسید جائے دلسوزی پیدا ہو جائے اور آپ سنجھیں کہ یہ تو بہت ہی محروم شخص ہے بہت ہی مظلوم شخص ہے یہ تو قسمت کا مارا ہوا ہے اس کے ساتھ تو کائنات بھی ظلم کر رہی ہے اور خدا نے بھی نعوذ باللہ ظلم کیا ہے یہ اس سے بڑا کوئی مظلوم ہوئی نہیں سکتا وہ آدھا ست جو چھپا ہوا ہے وہ نہیں بتاتا ہے میری مجبوری ہے کہ میں جب کسی مسئلے کو ڈیل کرتا ہوں تو پھر فیلڈ سٹیڈی بھی کرتا ہوں چھپی ہوئی ہیں بہت سے یہ چھوٹے سے سینے میں بہت سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں بہت سے کیسز ہم نے ڈیل کی ہیں پرٹیکولر کیسز ایک شخص کو جب میں مدرسے میں پڑھاتا تھا مدرسہ قائم کیا تھا ہم نے تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حق سبحانہ وتعالی کے سامنے کہ میں نے اپنے طالب علموں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا ہے جیسے کوئی اپنے اولاد کے ساتھ کرتا ہے پتہ نہیں کسی گاؤں سے دہا سے ایک طالب علم آ گیا پڑھ رہا تھا اس کے بعد وہ غائب ہو گیا مدرسے سے میں اس کے گاؤں تک گیا اس کو ڈھونڈتا ہوا جبکہ میں پرنسپل تھا گاؤں تک گیا اس کے والدین سے ملا اس کو سمجھایا خوب سمجھایا بیٹا آپ کی زندگی ہے فیوچر ہے علم سے آپ آگے بڑھیں گے وہ آیا پھر بھاگ گیا پھر جا کے اسے لائے یعنی کئی کئی زلوں کا قصہ ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد اس طالب علم نے میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص خود غرض ہے وغیرہ وغیرہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح پلان کیا جو کچھ ہم نے کہا ہم راہ دکھا رہے تھے بیٹا یہ جا یہ راہ تو انشاءاللہ آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے انہوں نے وہ راہ چھوڑ کے دوسری راہ اختیار کر لی پہلے کہہ چکا تھا کہ اس راہ پہ جاؤ گے تو ہمیشہ ہاتھ یوں رہے گا یوں نہیں رہے گا وہ گئے اسی راہ پر جس پہ ہاتھ یوں رکھنا تھا اگر کوئی اپنے ذوق کو خود ہی بدل دے تو کسی کا کیا قصور ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں نے تعلیمی تجربے کی مثال ہم جب دیکھتے ہیں ایک تعلیم سے کہہ رہے ہیں بیٹا اس طرف جائیے تو آپ کا ہاتھ یوں رہے گا ہمیشہ اور اس طرف جائیں گے تو آپ کا ہاتھ یوں رہے گا ہمیشہ میں خود بتا رہا ہوں پھر بھی وہ ادھر جا رہا ہے توجہ ہے یہ مثال بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ہم جب اللہ کا شکوا کرتے ہیں اللہ نے کسی کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ یوں رہے اللہ نے ہر ایک کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ یوں رہے ہیں اللہ کو دست سوال پسند نہیں ہے اور اس لئے اللہ نے ہر ایک کا رزق مقرر فرمائے قبائل رزق رزق ملے گا اللہ کی طرف سے تدبیر آپ کو کرنی ہے تدبیر ہمیں کرنی ہے مقام شکر ہے مقام مثال ہے مثال میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس آفر آیا پیسہ آیا انہوں نے ٹھوکر مار دی سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اتنی رقم ٹھوکر مار دی مسکر آئے ہیں کہ اگر یہ واقعاً اللہ کی طرف سے میرے لئے ہوگا تو دیکھنا گھوم کے دوسرے دروازے سے آئے گا میرا نہیں ہوگا تو میرے پاس نہیں آئے گا توجہ ہے ٹھوکر اس لئے ماری کہ یقین ہے اگر واقعاً یہ میرا حق ہوگا اللہ کی طرف سے تو یہ آئے گا دوسرے دروازے سے تیسے دروازے سے چوتھے دروازے سے آئے گا ہماری ٹھوکر میں ہمارے پاس آئے گا ہمارا نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا ہمارے پاس لوگ صرف مال کے پیچھے بے تہاشہ بھاگنا جانتے ہیں مال کو ٹھوکر مارنا بھی سکھیے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی عزت کیا ہے اللہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے تو مال دنیا کو ٹھوکر مارنا سکھیے پھر دیکھیں قوائے رزق کی تجلی کیا ہوتی ہے توجہ میں کیا عرض کرنا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی انسان ضعیف الاعتقاد ہے انسان کا اعتقاد کمزور ہے اور وہ اپنی اس کمزوری کے بنا پر سفر کرتا ہے یہاں میں نے لفظ انگریزی کا سفر استعمال کیا ہے جھیلتا ہے پریشان رہتا ہے خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے اگر واقعاً حق سبحانہ وتعالی پر یقیم رکھے انسان اس کی رحمت رحمانیہ پر یقیم رکھے رحمت رہمیاں پر یقیم رکھی رحمت امتنانیہ پر یقیم رکھی رحمت وجوبیاں پر یقیم رکھی تو انسان رزق کے معاملے میں بھی اور کسی بھی زندگی کے معاملے میں پریشان نہیں اسے وہ اطمئنانِ قلب نصیب ہوگا سکونِ قلب نصیب ہوگا جو شایانِ شانِ بشر ہے اطمنانِ قلب اسی لئے کہا گیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْوَئِنُ الْقُلُومِ آگاہ رہو کہ اللہی کے ذکر سے دلوں کو اطمنان نصیب ہوتا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اطمنان عطا فرمائے